نمسکار دوستوں ہمارے چینل کے اندر آپ کا سباگت ہے دوستوں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کچھ ایسی باتیں جو کی محلاؤ کے بارے میں ہیں اور کچھ باتیں پورسوں کے بارے میں بھی ہیں کہ دوستوں اگر آپ کی اس پرکار کی عادت ہیں اور اگر آپ اپنے زیون کے اندر اس پرکار کا کاریہ کرتے ہیں تو دوستوں آپ اپنے زیون کے اندر کبھی بھی اپنے زیون کے اندر ترقی نہیں پاسکتے اور سماج کے اندر آپ کا کبھی بھی مان سمان نہیں ہوتا تو دوستوں بھگوان بھولینات دیوو کے دیو مہا دیو کہا دیتے ہیں ان کے دوارہ کی گئی ہر بات کا ستیک پرمان مل جاتا ہے اور آپ آج کے زیون کے اندر بھی وہ اتنی زیادہ پرواہ سالی ثابت ہوتی ہے دوستوں جس پرکار بھگوان بھولینات نے اننی پریم ماتا پاروتی کے ساتھ کیا تھا اور انہوں نے ماتا پاروتی کو مہلاو کے بارے میں کچھ باتیں بتائی دی جن کے مادیم سے آج بھی پتا چلتا ہے کہ اگر وہ باتیں آپ کے زیون کے اندر رہتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پریوار کے اندر کبھی بھی ترقی دیکھنے کو نہیں ملے گی ماتا پاروتی کو کہی گئی یہ باتیں اگر آج بھی آپ اپنے زیون کے اندر صدھار لیتے ہیں تو دوستوں کوئی بھی آپ کا بال بانکہ نہیں کر پاتا اور پریوار کے اندر ہمیشہ خوشیاں اور پیار بنا رہتا ہے دوستوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ دوستوں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہوئے کمنٹ کے اندر جے بھولینات ضرور لکھیں دوستوں سب سے پہلی بات دوستوں کلٹا مہلا دوستوں ایسی مہلا آئیں جو کی جہاں بھی جائیں اپنے پریوار کا اور اپنا سویں کا نام خراب کریں بولنے کا دھیان آپ نے آج پاس بھی نہیں رکھیں اور ہر جگہ کچھ نہ کچھ بول جائیں ایسی مہلا آئیں کبھی بھی اپنے پریوار کا نام اچھا نہیں کر سکتی بولنے کا تطپری ہے کہ ایک تو بولتے ہی سامنے والے کو آکرشت کر دے اور اپنے پڑھتی لوگوں کی عجت بڑھا کر پریوار کا مان سممان بڑھا دے اور ایک ایسی مہلا جو کی بولتے سمیں کسی پرکار کا دھیان نہیں رگے اور لوگوں کو ان کی بات کروی یا پھر گلت لگے ایسی بات کرنے والی مہلا آئیں کبھی بھی پریوار کا ادھار نہیں کر پاتی دوستو دوسری چیز کی بات کریں تو لالچی مہلا آئیں دوستو ایسی مہلا آئیں جس کا مہو ہر چیز کے اندر پڑھ جاتا ہے دوستو ویسیس طور سے دیکھا جائے تو مہلا آؤ کا مہو گہنوں اور پیسوں آدھی کے اندر بہت زیادہ پڑھ جاتا ہے اس کے پیچھے دوستو وہ کسی بھی پرکار کے رسٹی کو بھی نہیں دیکھتی ہے تو ایسی مہلا آئیں جو کی ہر سمیں اپنے لالچ کے اندر آ کر کسی برکار کا کوئی گلت کاریہ کر دیتی ہے ایسی مہلا آئیں کبھی بھی دوستو اپنے پتی اور اپنے پریوار کا بھلا نہیں چاہ سکتی کیونکہ دوستو وہ اپنے مہو کے اندر بند جاتی ہے اسی طرح دوستو ایسی مہلا آئیں جو کی ویواہیت زیون کے اندر بند چکی ہے اس کے بعد بھی پتیورتات زیون کا پالن نہیں کرتی پر استری گمن ایسا پر استری گمن کرتا ہو اور ایسی مہلا جو پر پر استری گمن کرتی ہو ویواہیت زیون کے اندر بندنے کے بعد بھی تو دوستو وہ اپنے پتی پتنی کو دھوکہ دینے کا کاریہ کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ ایسا مہلا اور ایسا پرست اپنے زیون کے اندر کبھی بھی ترقی پرابت نہیں کر پاتے اور دوستو ایسی مہلا اور ایسا پرست بھی جو ویواہیت زیون کے اندر بندنے کے بعد پتی ہو یا پتنی ہو ایک دوسرے پر صدیو کرود کرتے رہتے ہیں آپس کے اندر لڑائی جھگڑا بنا رہتا ہے اور ساتھی ساتھ کبھی بھی دھارمی کاریے کے اندر ایک ساتھ بھاگ نہیں لیتے ہیں دھیان رہیں کہ ایسے پرست اور ایسے مہلا کا ویواہی جیون کبھی بھی ساتھ اچھا نہیں چل سکتا اور ایسے پریوار کے اندر جنم لیلے ماری سنتان اور ایسا پریوار بھی آگے جاگر درگتی کو پرابت ہو جاتا اسی لیے پتی پتنی کے مدیہ پرست پر پریم رہنا ضروری ہے دوستو اسی طرح ایسی مہلا آئیں جو کی سب سے زیادہ مہتب اپنے سندریہ کو دیرتی ہو چاہے کسی بھی پرکار کا کاری ہو جائے وہ کاریوں کو چھوڑ کے اپنے سندریہ کے کاموں میں لے کر اپنے سندریہ کے دوارہ لوگوں کو آکرست کرنے کے اندر لگی رہتی ہو ایسی مہلا آئیں دوستو مانی جاتی ہے کہ ایسی مہلا آئیں کبھی بھی اپنے پریوار کا بھلا نہیں چاہتی اور لوگ اس کے سندریہ کے بند کے اندر مہو کر اس کے پتی گلت بھاونائے اگر رکھتے ہیں تو ایسی مہلا آئے بھی دوستو اس بھگوان بھولینات کے انصار اچھی نہیں مانے جاتی اور آنے والے سمیہ کے اندر ان کو بھی دکھت پرنامت جھیلنے پڑ سکتے ہیں اسی طرح دوستو ویوائک زیون چاہے پرس ہو چاہے محیلہ ویوائک زیون جب پھیرے لیے جاتے ہیں اس سمیہ کہا جاتا ہے کہ دکھ اور سکھ کے ساتھی ایک دوسرے کے پتی پتنی ہوتے ہیں اور دوستو جب پتنی کی بیماری کے اندر ہے پتی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور پتی کے گریبی یا پتی کے تکھ کے اندر اگر کوئی محیلہ پتی کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو دوستو مانا جاتا ہے بھگوان بھولینات کے انصار کہ ایسے لوگ کبھی بھی اپنے پریوارک زیون کے اندر بند نہیں پاتے اور ایسی محیلہ اور ایسا پوروس ہمیشہ اپنے سوارتھے کے کاموں میں لگا رہے کر کبھی بھی اپنے پریوار کا بھلا نہیں چاہ سکتا ہے اسی طرح دوستو ایسی محیلہ جو کی ہمیشہ جھوٹ بولنے کا کاریے کرتی ہے اور ہمیشہ اپنے بینا کسی کارن سے اور جس جھوٹ سے کسی کا بھی فائدہ نہ ہو یا کسی کا بھی ایسا کچھ نہ ہو لیکن جھوٹ کے کاریوں کے اندر لگے رہتی ہو ایسی محیلہ کا پریوار دوستو کچھ ہی سمیہ کے بعد بکھرنے لگتا ہے اور ایسی محیلہ کے پاس ہمیشہ دھن دولت کی کمی بنی رہتی ہے تو آپ اس بات کا دھیان لکے کبھی بھی بینا کسی کارن سے آپ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اسی طرح دوستو محیلہ کا جیون تو دوستو بہت اچھا ہے جو محیلہ اپنے کھرچ کو سوچ سمجھ کر کرتی ہے اور کسی بھی پرکار کا کھرچ کہنے سے پہلے اپنے پریوارک چیزوں کو دھیان میں رکھ کر کھرچ کرتی ہے ایسی محیلہ دوستو لکشمی کے سمان مانی جاتی ہے لیکن دوستو انا ویکس کھرچ کرنے والی کسی بھی کاریہ کے اندر پیسوں کو مہتب نہیں دینے والی محیلہیں دوستو آگے جا کر ان کا پریوار گریبی کے اندر پریورچت ہو جاتا ہے اور انہیں اچھی چیز دیکھنے کو نہیں ملتے اسی طرح دوستو ایسی محیلہیں جو دیر راج تک سوتی نہیں ہیں اور صبح سوریہ ادھے کے ساتھ نہیں اٹھ پاتی ہے دیر صبح تک سوریہ وہ آسمان میں اونچے سر نکلنے وانے کے بعد بھی سوتی رہتی ہے مانا جاتا ہے دوستو ایسی محیلہوں کے زیون کے اندر ہمیشہ گریبی بنی رہتی ہے اور پریوارک سکھ ان محیلہوں کو پرابط نہیں ہو باتا ہے اس کارن ایسی محیلہوں کا دوستو سمیہ رہتے آپ کو دھیان رکھنا چاہیے اور اپنی عادت بدل دینی چاہیے اسی طرح دوستو بھگوان بھولینات کے انشار جب بھگوان بھولینات اور ماتا پارمتی دھرتی بھرمن پر نکلے تھے تب انہوں نے کہا کہ ایسے گھر کے اندر پرویز کرنا ہے زہاں پر سکھ سمردی ہو اور ان کے دوار سے ہی اس کی محق آتی ہو تو دوستو یہ بھولینات دیکھتے ہیں ایک دوار پر کچھ محیلہیں دہلیج پر بیٹھتی تھی سندھیا کال کے سمیہ تب ماتا پارمتی نے اس گھر کے اندر زانے کا آگرہ کیاں محیلاؤ کا سندریہ دیکھے کر تب بھولینات نے منہ کر دیا انہوں نے کہا کہ سندھیا کال ہونے کے بعد اگر کوئی محیلہ گھر کی دہلیج پر بیٹھتی ہے تو اس کا تارک پریہ ہے اس گھر کے بورے دن بہت زلد آنے والے ہیں اس گھر کا ساماجی کا مان سب مان بہت زلد کم ہونے والا ہے تو دوستو اس بات کیا دیانا کہ سندھیا کال ہونے کے بعد کبھی بھی گھر کی محیلاؤ کو دہلیج پر نہیں بیٹھنا چاہیے اسی طرح دوستو ایک بات اور ہے کہ ایسا پرس جو کسی نہ کسی کارن سے محیلاؤ کے اوپر ہاتھ اٹھاتا رہتا ہے محیلاؤ کے ساتھ اتیاجار کرتا ہے تو ماتا پاروتی کے انسار ایسا پوروس نرک کی پرابطی کرتا ہے اور اس کا پریوار آنے والے سمیں کے اندر بہت بڑی درجتہ کے اندر فس جاتا ہے تو امید ہے کہ یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی ایسی انیہ جانکاری دیکھنے کے لیے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ دوستو ویڈیو کو لائک اور سیئر کرتے ہوئے ہمارے ویڈیو کے نیچے جے بھولی نات ضروری کرتا ہے تاکہ بھولی نات کے دربار کے اندر آپ کی حاضر لگ جائے دھنیواز مترو جے سریرا مترو